بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور پاک ناموں کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آج سب سے پہلے جس نام کا ذکر کریں گے وہ ہے یا اولو یا اولو کا مطلب ہے پہلا جس کے ہاں نرینہ اولاد نہ ہوتی ہو وہ چالیس روز تک چالیس مرتبہ یا اولو پڑے انشاءاللہ تعالیٰ مراد پوری ہوگی ال آخرو اس کا مطلب ہے سب کے بعد روزانہ ایک مرتبہ یہ اسم پڑھنے والے کے دل پر غیر اللہ کی محبت کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا الزاہرو الزاہرو کا مطلب ہے آشکار ظاہر ہونے والا نماز اشراق کے بعد یہ اسم پانچ سو دفعہ پڑھیں اللہ تعالیٰ آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرمائیں گے الباطنوں الباطنوں کا مطلب ہے پنہا پوشیدہ چھپاوا روزانہ تیتیس مرتبہ یا باطنوں پڑھنے والے کے باطنی اسرار منکشف ہونے لگتے ہیں اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے الولیو الولیو کا مطلب ہے باقتدار اور متصرف اس اسم کا برکسرت ورد کرنے والا آفات ناگہانی سے بچتا ہے کورے آب کورے یعنی کے مٹی کے پیالے پر لکھ کر اس میں پانی بھر کے گھر میں چھڑکنے سے مکان بھی محفوظ ہو جاتا ہے اگلا لفظ ہے المتعالیو اس کا مطلب ہے سب سے بلند و برتر اس اسم کا بقسرت ورد رکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ تمام مشکلات رفع ہوں گی البرو البرو کا مطلب ہے بہتر سلوک کرنے والا اگر کوئی بدکار اور شرابی شخص روزانہ سات مرتبہ پبندی سے یہ اسم پڑھتا رہے تو گناہ اور شراب کی رغبت اس کے دل سے انشاءاللہ تعالیٰ جاتی رہے گی بچے کی بدائش پر سات مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو آفات سے محفوظ رکھتے ہیں اتوابو اتوابو کا مطلب ہے بہت جلد توبہ قبول کرنے والا نماز چاشت کے بعد تین سو ساٹھ مرتبہ یا توابو کا ورد رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ نصیب فرماتے ہیں اس اسم کا ورد رکھنے والے کے تمام کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اگلا لفظ ہے المنتقمنو اس کا مطلب ہے بدلہ لینے کی قدرت رکھنے والا برسر حق شخص اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو تین جمعے تک یا منتقموں کا بکسرت ورد کرے اللہ تعالیٰ ظالم سے خود نبٹ لیں گے اگلا لفظ ہے الافو الافو کا مطلب ہے بہت درگزر کرنے والا اس اسم کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں الروفو الروفو کا مطلب ہے مشفق مہربان محبت کرنے والا بکسرت یا روفو کا ورد کرنے سے مخلوق مہربان ہو جائے گی دس مرتبہ درود اور دس مرتبہ یا روفو پڑھنے سے گصہ بھی رفع ہو جاتا ہے یا مالک الملک اس کا مطلب ہے کائنات کا کلی مالک جو شخص یا مالک الملک پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو گنی اور لوگوں سے بھی نیاز کر دیں گے اور وہ شخص کسی کا بھی محتاج نہیں رہے